سلام علیکم آج ہم بنائیں گے جی رنگین سوہیاں وید کسٹرڈ بہت ذائقے در بنتی ہے اور گرمی میں اچھی لگتی ہے اس کے لئے ہم نے لینا ہے دو چمچ کان فلور ایک چمچ آلوک آٹا اور تھوڑا سی حس بے ذائقہ چینی یہ کسٹرڈ میں کچھ زیادہ بناوں گی کیونکہ میں اسے دو ڈیشوں میں استعمال کرنا ہے کان فلور کا مشچر شامل کریں گے کان فلور اور چالوں کے آٹے کو نیم گرم دودھ میں اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کو اچھے سے مکس کر کے دودھ میں شامل کریں گے اور چمچ کو مسلسل سے لاتے جائیں گے یہ کسٹرڈ میں نے پہلے بھی بنایا تھا اس میں تھوڑا سا کلر ڈال لیا تھا کہ اس میں اچھا سا کلر آئے آپ پیکٹ والا کسٹرڈ رپورٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو کچھولے سے اتار کے میں نے ہلکے سے تھنڈا کیا ہے اس میں ہم نے مہنگو پیوری شامل کر کے اس کو مکس کریں گے اچھے سے اور ایک پین لیا اس میں تھوڑا سا گھی لیا ہے اور گھی کو گرم ہونے پر اس میں میں نے سوئیاں ڈالنی ہے گھی سوئیوں کا چھوٹا پیکٹی جوز کیا ہے جو تین گلاس سوئیوں کے لیے کافی ہوتا ہے اب سوئیوں کو ہم اچھے سے بھون لیں گے گھی میں نے زیادہ نہیں ڈالا کیونکہ زیادہ ڈالنے سے پھر یہ ہیوی ہو جائے گا کہ گرمیوں کے موصل میں ہیوی اچھا نہیں لگتا اب اس میں ہم نے دو شامل کیا ہے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے اب ہم اس ٹائم میں اس میں تھوڑی سی چینی ڈالیں گے تھوڑ تھوڑی کر کے اس کو مکس کرتے جائیں گے اس میں کوئی زیادہ کام نہیں تین سے چار بوائل آنے پر سوئیاں اچھے سے تیار ہو جاتی ہیں کلور فور سوئیاں بہت اچھی لگتی ہیں اور دو تین بوائل کے بعد یہ بلکل ریڈی ہو جائیں گے یہ بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اور یہ گاڑی سی ہو گئی ہے تھوڑی سی اور یہ دیکھیں بلکل ریڈی ہیں اب اس کو چولے سے ہم اتار لیں گے زیادہ گاڑی نہیں کریں گے یا دیکھیں اس طرح کی ہو گئی ہیں اب چولے سے اتار کے ان کو تھنڈا کریں گے اس میں ہم کسٹر شامل کریں گے سوئیوں کو میں نے ذرا تھنڈا کر لیا ہے تھنڈی کرنے سے نا یہ ذرا اچھے سے مکس ہوتی ہیں اور ویرنہ ویسے ذرا زیادہ ٹوٹ کے وہ ہلواسہ بننے کا حدشہ ہوتا ہے یہ دیکھیں اب کسٹر اس میں شامل کی ہے کسٹر کے اور سوئیوں کی اچھی ہاسی فرنشیپ ہو گئی ہے یہ دیکھیں ان کے فرنشیپ بڑی مزے کی ہوتی ہے اب دو گلاسیز لیا ہے میں نے ان میں پہلے میں نے پھوٹس ڈالے ہیں کیلہ ڈالے ہیں آم ڈالے ہیں آلو ڈالے ہیں دونوں گلاسوں میں اور یہ اب اس کو اوپر سوئیاں ڈالیں گے کسٹر سوئیاں اور اوپر اپنے مرضی کے ساتھ سے ڈیکوریٹ کر لیں گے جیسے آپ چاہیں آپ کو اچھا لگے چل کر کے اچھے تھنڈے کر کے جب ہم کھاتے ہیں تو یہ بہت مزے کے لگتے ہیں بچوں کو تو بڑی اچھے لگتے ہیں ان کی تو فیوریٹ ہوتی ہیں آپ بھی بنائیے گا آپ کو بھی یہ ریسپی اچھی لگے گی بہت ایزی ہے پانچ سے دس منٹ میں آپ گر بن جاتی ہے اگر کسٹر پہلے سے بنا ہوا ہے تو سوئیاں بننے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا جلدی سے بن جاتی ہیں یہ دیکھیں ہمارے دو گلاس ریڈی ہو گئے ہیں بچ میں فروٹ اگر آپ ڈالنا چاہے اگر نہ ڈالنا چاہے تو ویسے چل کر کے بھی کھا سکتے ہیں گسٹر کے ساتھ آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا تھینکیو فر واشنگ اللہ حافظ